موسیقی موسیقی السلام علیکم ویورس آج ہم لوگ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کچھ پرانی ماندہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پرانی کچھ روایات کہلیں بہت پہلے کوئیں ہوتے تھے پانی کے جہاں سے انسان خود بھی پانی پیتے تھے جانوروں کو بھی پلاتے تھے اور اپنی زمینیں بھی سہراب کرتے تھے تو مظفرگرڈ کسی کام سے آنا ہوا تو ایک جگہ پہ بوسیدر سا کوئں دیکھا تو میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ایسا کوئں ہے جو اس وقت بھی زیر استعمال ہو ایکٹیو ہو تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ہے تقریباً کوئی چالیس پن تالیس کلومیٹر دور ہے تو ہم نے ارنجمنٹس کی بچے بھی تیار ہو گئے تو ایک جگہ ہے مظفرگرڈ کے ایک جگہ ہے نور شاہ تلائی اس میں جو یہ مدد بے کھو کہتے ہیں پنجابی یا سرائی کی ایک سنٹر میں کھویں کو تو اس کھویں کو کمارا والی کھوی مدد بے کمارا والی کھوی اس جگہ کا نام ہے اور ابھی بھی یہ روزانہ استعمال ہوتا ہے بیل اس کے دیکھ رہے ہیں ویسے چکر لگاتا ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی بان کے اس کو گھوماتے رہتے ہیں اور یہ پانی کا ایک پرانا سورس ہے یہاں سے پانی آتا ہے یہ ایک غراری اور شافٹ والا سسٹم ہے پرانا بنا ہوا یہ اس طرح پھر یہ گھومتا ہے پھر یہاں سے ایک پائپ قسم گا رہا ہے یہ یہاں پر یہ پائپ لگا ہوا ہے اور یہاں سے یہ یہ ایک چکر لگا ہے اور اس میں یہ جو دسٹمبر یا پینٹ والے جو ایک گیلن کا ڈبا ہوتا ہے یہ وہ سارے ڈبے ہیں جن کو اس کی ایک موٹی رسی کے ساتھ باندھا جائے اور یہ کونے کے اندر ہیں میں آپ کو یہ دکھاتا چاہیے آجائے جی یہ وہ بھائی ہیں جن کے کونے پر ہم آئے ہیں سب سے پہلے السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے جی سابر حسین کا آپ کا نام ہے یہ جگہ کون سی ہے جگہ درخانہ والی جگہ ہے تھی اور یہ کونے کا کیا نام ہے یہ جو درخانہ علی کھوئی درخانہ علی کھوئی جگہ کا نام ہے یہ تصیر کھوٹہ تو جو تصیر کھوٹہ تو زلہ مظفر گار اور یہ میرے خیال میں بہت کم یہ جہاں پر پائے جاتے ہیں یہ کونے دور جدید کے بچے یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے اسی لئے ہم اپنے ساتھ دور جدید کے بچے یعنی اپنے بچے ساتھ لائے ہیں ان کو بھی دیکھنے کا بہت شوق تھا کہ بہت پہلے پرانے زمانے میں زمین سے پانی کیسے نکالا جاتا تھا اور کیسے استعمال کیا جاتا تھا ویسے ان لوگوں کو کام ختم ہو چکا تھا لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں چلا کر دکھائیں تو یہ بھائی بیل لے کر آگئے ہیں ویسے ان کے پاس دو بیل ہیں دونوں کی اپنے منی ٹائمنگ ہے اور سپیڈ میں فرق ہے ایک 3G ہے اور ایک 4G ہے ایسا انہوں نے کہا کہ ایک کی سپیڈ کم ہے ایک کی سپیڈ زیادہ ہے تو جب وہ ایک تھک جاتا ہے تو دوسرے کو کام پہ لگا دیتے ہیں ہر ساتھ ساتھ سسٹم بھی دیکھتے ہیں یہ باندھ لیا انہوں نے ایک مضبوط قسم کے ڈنڈے کے ساتھ وہ صحیح کر کے باندھتے ہیں کیونکہ وہ بہت طاقت کا کام ہوتا ہے تو یہ جو ڈنڈا لگا ہوئے اس کے ساتھ باندھا ہوئے بڑے چرخیں کے ساتھ یہ چرخہ ایک راڈ پر کھڑا ہے اور یہ راڈ جائنٹ ہے اوپر جو تنہ لگا ہوئے پجور کا اور یہ تنہ دو پلرز پر کھڑا ہے یہ ہو گیا اب جب یہ گھومے گا تو یہ اس والے چرخے کو گھومائے گا تو آگے سسٹم چلے گا آگے میں دکھاتا ہوں لیکن یہ پہلے روانہ ہو جائے اس کے آنکھوں میں پٹی باندھ رہے ہیں پٹی باندھ کے اس کو پھر روانہ کر دیں گے وہ سمجھ گا کہ میں سفر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چل پڑا اور یہ دیکھیں ایک مینوری سسٹم ہے یہ دیکھیں چڑیز کو کہتے ہیں جس سے یہ ریوارس نہیں چل سکتا مل مگر الٹا نہیں چل سکتا یہ چکر شاید سلو اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت طاقت کا کام ہے اور یہ کوئی بیرنگ تو ہے نہیں مینوری کام ہے سارا یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ جی پانی سٹارٹ ہو گئے اب یہ وہ پائپ اس کو گھما رہا ہے اس چکر کو یہ چکر پہ بڑی بڑی دو رسیاں جو ہینڈ میڈ ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر یہ کئی ڈبے لگے ہوئے ہیں پہلے زمانے میں ڈبے نہیں ہوتے تھے یہ تو ڈسٹم بر یا پینٹ والے ڈبے ہیں گیلن وارے پہلے مٹی کے اوپر تنکتے تھے تو یہ اس میں خالی ہوتے جاتے ہیں خالی ہو کے نیچے جاتے ہیں کوئے میں اور یہاں سے بھر کے آتے ہیں کوئے تقریباً چالیس فٹ کے قریب ہے یہ دیکھیں یہ خالی جا رہے ہیں اور بھر کے اوپر آ رہے ہیں یہ پھر بھر کر آئیں گے اس نالے میں گریں گے اور یہ پانی کا فلو جائے گا اس طرف اور پھر آگے مین نالے میں اور وہاں سے زمینوں کی طرف ترسیل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لیوبریکنٹ بھی رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں اس پر سارا آئل لگا ہوا ہے موسیقی 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 یہ اس جگہ کے مالک ہیں موسیقی سرائقی میں بات کر لیتے ہیں زیادہ کم فٹ رہے گا حاجی غلام قادر صاحب کے اور یہ جگہ ان کی ہے یہ آپ کو یاد آتا ہے یہ آپ نے لگایا تھا یہ آپ کے والد تھے سال یاد ہوگا آپ کو کب سے لگا ہوا کتنے سال دے گیا چالیس سال دے گیا اندھے بعد نظام آیا ہے پیٹا رہا ہے دوسرا یہ کو کیوں نہیں ختم کی تھا جبکہ ہر جاتے ختم اس وجہ سے ہم لوگ پینتالیس کلومیٹر دور سفر کر کے جس میں سے کچھ کچھ بھی ہے بریت بھی ہے وہاں سے آئے ہیں صرف اس کوئے کو دیکھنے کے لیے یہ اپنا پید ہے یہ پرانی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کہیں پر شاید اس کے کھنڈرات یا اثرات ملتے ہیں لیکن یہ ہمیں دیکھنے کا شوق اس لئے تھا کہ یہ ابھی بھی ایکٹیو ہے کام بھی کر رہا ہے پانی بھی نکل جگا ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور یہ بھائی صاحب آپ کا نام کیا جی اجازتین یہ بھائی ہمیں لے کر آئے ہیں اور یہ تھوڑا سی دھر چل کے آتے تو ہم اتنا آگے نہ جانا پڑتا آتا گھنٹہ ان کو جیسے ہمارا زیادہ ہے تو ابھی واپسی پہ یہ خود جائیں گے ہم ان کو چھوڑنے نہیں جائیں گے ملتے ہیں تینکیو جی اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں